اسلام علیکم اوپی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کوکف فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے اینیوز ہائیڈ لائنز شدید سردی میں کوئی بھی شخص بغیر شلٹر کے نہ رہے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ جو افراد پناہ گاہوں میں نہیں انتظامیہ ان کو کھانا آرزی پناہ گاہیں دے کراچی میں چھے منزلہ امارت زمین بوس ہو گئی امارت سے تمام افراد کو نکال لیا گیا تھا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد ختم کرے اور حکومت کو گرانے میں ہمارا ساتھ دے بلاول کہتے ہیں ہم ایم کیو ایم کو سندھ میں وزارتیں دینے کے لیے تیار ہیں جتنے وزارتیں وفاق میں ایم کیو ایم کے پاس ہے ہم سندھ میں دینے کے لیے تیار ہیں کال ادم تحریک تالیبان پاکستان خودکش سکوٹ کا سرورہ سیف اللہ محسود اغوانستان میں مارا گیا تالیبان کی جانب سے تصدیق یا تردید نہیں کی گئی وزیر آزم کی درخواست پر سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے اوائی سی کا اجلاس بولانے کی یقین دہانی کرا دی یہ اجلاس آئندہ سال اپریل کے داران اسلام آباد میں ہوگا سردی کا بیس سالہ ریکارڈ ٹوڈیا ملک کے بالائی علاقوں میں بارہ منفی بائیس دگری سینٹی گریٹ تک گر گیا سارفین کا ڈیٹا لیک ہونے پر میڈیکل کمپنی کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا گیا تقریباً پندرہ ملین افراد متحصر ہوئے امریکی ریاست ٹیکساس میں فائرنگ کا واقعہ دو افراد ہلاک حملہ آبر مارا گیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد بولٹن میں خوش آمدید بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان نے ٹوٹر پر اپنے بیغام میں کہا کہ شدید سردی میں کوئی بھی شخص بغیر شلٹر کے نہ رہے پنجاب کے پی کے وزرعہ آلہ اس بات کو یقینی بنائے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ شدید سردی میں کوئی بھی شخص بغیر شلٹر کے نہ رہے جو افراد پناہ گاہوں میں نہیں انتظامیہ ان کو کھانا عرضی پناہ گاہیں دے تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کے ویب سائٹ ٹوٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ شدید سردی میں کوئی بھی شخص بغیر شلٹر کے نہ رہے پنجاب کے پی کے وزرعہ آلہ اس بات کو یقینی بنائے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ جو افراد پناہ گاہوں میں نہیں انتظامیہ ان کو کھانا عرضی پناہ گاہیں دے واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے شلٹر ہوم منصوبے کو ایک سال مکمل ہو گیا منصوبے کو ملک بھر میں زبردست وزیرائیں ملی لاکھوں افراد منصوبے سے مستفید ہوئے کھلے اسمان تلے رات گزارنے والے افراد کو محفوظ پناہ گاہ ملی بھوکے پیٹ سونے والے مستحق افراد کو دو وقت کا کھانا دیا گیا کراچی سے افسوسنا خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کراچی میں رینچ ہورڈ لائن سومرہ گلی میں ایک طرف جھکنے والی امارت بلاخر زمین بوس ہو گئی خوش قسمتی سے مغدوش امارت سے تمام افراد کو نکال لیا گیا تھا مزید جانتے ہیں اس ٹپورٹ میں شہر اقائد کے علاقے رینچ ہورڈ لائن میں چھے منزلہ مغدوش امارت زمین بوس ہو گئی تفصیلات کے مطابق کراچی میں رینچ ہورڈ لائن سومرہ گلی میں ایک طرف جھکنے والی امارت بلاخر زمین بوس ہو گئی خوش قسمتی سے مغدوش امارت سے تمام افراد کو نکال لیا گیا تھا امارت ایک طرف جھکنے پر تمام مکینوں کو بربک نکال لیا گیا تھا گرنے والی امارت میں موجود انس فلیٹس میں شہری رہائش پذیر تھے مغدوش امارت جس جگہ گری اس جگہ پر خالی گدام تھے وزیر علیہ السن مراد علی شاہ نے مغدوش امارت گرنے کا نوٹس لے لیا وزیر علیہ السن نے ڈی جی ایس بی سی اے سے رپورٹ طلب کر لی مراد علی شاہ نے کمیشنر کراچی کو معاملے کی تحقیقات کی ہدایت کر دی وزیر علیہ کا کہنا ہے کہ ایسی امارتوں کی تعمیراتوں کی اجازت کون دیتا ہے جو گر جاتی ہیں مراد علی شاہ نے غیر قانونی طور پر امارتوں کی تعمیر میں ملوث عملے کو سزا دینے کا حکم دے دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ گرنے والی امارت سابق ڈی جی منظور خادر اور فکاکہ کے دور میں قائم کی گئی تھی اس وقت کے سسٹم ڈیریکٹر اور ڈیپٹی ڈیریکٹر نے اعتراضات اٹھائے تھے سابق ڈی جی اور ایس بی سی اے افسران کی ملی بھگت سے امارت کو بنایا گیا تھا تین سال پہلے بلڈنگ کے نیچے بنے گودام میں آگ لگنے سے امارت متاثر ہوئی تھی ڈیریکٹر ایس بی سی اے صدر ٹاؤن کا کہنا ہے کہ مقدوش امارت کو کئی بار خالی کرانے کے حکامات دیے جا چکے تھے گودام بنانے کے نیے امارت کے نیچے پلرز قائم کر دیے گئے تھے بلڈنگ 23 سال پرانی ہے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے امارت کے بارے میں متعلقہ حکام کی شدید کوہتہیاں بھی سامنے آ گئیں تین سال پہلے امارت کی بیسمنٹ میں قائم گودام میں آگ بھی لگی تھی اداروں نے امارت خالی کرانے کا نوٹس دیا اور سو گئے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ایمکیو ایم پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد ختم کرے ایمکیو ایم اس حکومت کو گرا دے ہم آپ کا ساتھ دیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ایمکیو ایم پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد ختم کرے اور حکومت کو گرانے میں ہمارا ساتھ دے کراچی میں میگا منصوبوں کی افتتہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ایمکیو ایم پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد ختم کرے ایمکیو ایم اس حکومت کو گرا دے ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم ایمکیو ایم کو سندھ میں بزارتے دینے کے لیے تیار ہیں بلاول بھٹو نے کہا کہ سوموں کے مطالبات پورے نہیں کیے جا رہے جبکہ وفاق کی گیس پالیسی کی مضمت کرتے ہیں گیس کے مسئلے پر سندھ کا حق مارا جا رہا ہے لہٰذا ہمیں وفاق سے اپنا حصہ چھیننا پڑے گا بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ شہر قائد کی ترقی ہماری خواہش ہے شہر قائد میں پورے پاکستان کے لوگ بستے ہیں ہمارا کام نظر بھی آتا ہے اور ہم دکھا بھی سکتے ہیں ملکی عوام کے مسائل میں گھرے ہیں جبکہ موشی حالات خطرناک ہیں اور غریب عوام کے مسائل میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے ہم پہلے دن سے اس کے خلاف ہوا اٹھا رہے ہیں لیکن جو ہمارے دوست ہیں جو پہلے بھی ہم ہمارے ساتھ مل کے کام کیے ہیں بہت سے سیاسدان اور سیاسی جماعتیں جو آج حکومت کے ساتھ ہیں یہ ظلم جو کراچی کے خلاف ہو رہا ہے جو پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے یہ سب روک سکتے ہیں آپ اپنا الائنس تورک پی ٹی آئی کے ساتھ ختم کریں گرا دو گرا دو عمران کی حکومت کو کراچی کو بچاؤ ہم آپ کے ساتھ دیں گے سو فیصد ساتھ دیں گے جتنے کراچی کے خاطر کراچی کے عوام کی خاطر جتنے بزارتے وفاق میں ایم کیو ایم کے پاس ہے ہم سندھ میں دینے کیلئے تیار ہے شرط یہ ہے کہ عمران کو گھر بیجیں کراچی کو اس صوبہ کو اس کا حصہ دلوا دے ہمارا گیس دلوا دے ہم ساتھ مل کے اس صوبہ کو ترقی دلوا سکتے ہیں بلاول بھٹو نے کہا کہ موجودہ حالات میں سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں کام ہو رہا ہے غیر ملکی جریدوں نے سندھ حکومت کی اس پالیسی کو سراحہ ہے ان کا کہنا تھا کہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام سے آٹھ لاکھ لوگ نکالے گئے ہیں سندھ حکومت اس معاملے کو عدالت میں چیلنج کرے غریب سے ایک ہزار روپے چیننے والے سیاستدانوں پر لانت ہو جو اس وقت میں اس موجودہ حالات میں ایک دو سٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ بڑا ایکسٹریم ایگزامپل ہے غریب دشمنی کا ایک جو وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بین ازیر انکم سپورٹ لاکھ لوگ کو نکالے جا رہے ہیں کسی پاورٹی سروے کنڈکٹ کرنے کے بغیر یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے اور پاکستان پیپس پارٹی اس کی مزہمت کرتی ہے اور میں سندھ حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی جو بینیفیشریز ہیں اس صوبہ میں آپ کا لوڈ ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ مل کے اس کوشش کو آپ کوٹس میں چیلنج کرے اور یہ جو اس مواشی صورتحال میں آپ غریب عورتوں سے ایک ہزار روپے چھینڈ رہے ہو لانت ہو ان سیاستدانوں پہ لانت ہو اس حکومت پہ جو اس اس مواشی صورتحال میں ان غریب عورتوں سے ایک ہزار روپے چھینڈ رہیں گے اور ہم ملتے رہیں گے آگے بڑھیں گے خبرشو عامل کریں گے آپ کو بتایا تحریکی طالبان پاکستان خودکش اسکوٹ کا سرغانہ مارا جا چکا ہے سیف اللہ محسود خودکش ڈیکٹس اور حملہ آوروں کو تیار کرتا تھا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کل ادم تحریکی طالبان پاکستان ٹی ٹی پی خودکش اسکوٹ کا سرورہ سیف اللہ محسود اغوانستان میں مارا گیا تفصیلات کے مطابق ٹی ٹی پی کا سرغانہ سیف اللہ محسود اغوانستان میں حلاق ہو گیا نامعلوم افراد نے اغوان صوبہ خوست میں سیف اللہ کو قتل کیا تاہم طالبان کی جانب سے تصدیق یا تردید نہیں کی گئی غیر ملکی خبرستان ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان خودکش اسکوٹ کا سرغانہ مارا جا چکا ہے سیف اللہ محسود خودکش جیکٹس اور حملہ آوروں کو تیار کرتا تھا وہ پاکستان میں دہشتگردی اور خودکش حملوں میں ملاوث تھا دو ہزار پندرہ میں کراچی میں بس حملے میں انسٹھ پاکستانی جانبہ حق ہوئے تھے کراچی میں بس پر حملے کا ماسٹر مائنڈ سیف اللہ محسود ہی تھا وزیرستان میں آپریشن شروع ہونے پر سیف اللہ اغوانستان پرار ہو گیا تھا سیف اللہ محسود کا شمار طالبان کے اہم کمانڈرز میں ہوتا تھا اور وہ حکیم اللہ محسود گروپ کا ترجمان تھا اسے دو ہزار سولہ میں اغوانستان میں گرفتار کر کے چودہ ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی خیال رہے کہ گزشتہ سال جون میں اغوانستان میں ٹی ٹی پی کا سربراہ ملہ فضل اللہ امریکی ڈراؤن حملے میں مارا گیا تھا جس کی اغوان حکام نے تصدیق بھی کی تھی اغوان میجے کے مطابق امریکہ کی جانب سے ڈراؤن حملہ اغوان صوبے کنٹر میں کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں کل ادم ٹی ٹی پی کا سربراہ ملہ فضل اللہ ہلاک ہوا تھا کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی او آئی سی کو متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا وزیراعظم کی درخواست پر سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے او آئی سی کا اجلاس بلانے کی یقین دہانی کرا دی مزید چانتے ہیں سپوچ میں پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی او آئی سی کو متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا وزیراعظم کی درخواست پر سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے اوائیسی کا اجلاس بلانے کی یقین دہانی کرا دی یہ اجلاس آئندہ سال اپریل کے دوران اسلام آباد میں ہوگا ذرائع کے مطابق سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے کشمیر پر اوائیسی کا اجلاس بلانے کی یقین دہانی کرا دی ہے اجلاس میں سعودی عرب متحدہ عرب امراض بہرین ترکی انڈونیشیا اور دیگر ممالک کی شرکت متوقع ہے ذرائع کے مطابق اوائیسی کا آئندہ اجلاس اسلام آباد میں ہوگا یہ اجلاس آئندہ سال اپریل کے دوران اسلام آباد میں ہوگا OIC اجلاس کا سر فیرس ایجنڈا مقبوز آوادی کی صورتحال بھارت میں شہرد کے متنازہ بل کے باپ کی صورتحال ہوگی اسلامی سربراہی کانفرنس کا وزراء خارجہ اجلاس ملائشہ کے دارالحکومت کول علمپور سمیٹ کے بعد خصوصی حیثیت اختیار کر گیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ سعودی عرب نے حالیہ کامیاب کول علمپور سمیٹ کے بعد OIC کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائقہ مطابق OIC کے کم فعال کردار پر ملائشہ، ترکی، انڈونیشیا، قطر، ایران سمیت دیگر مسلم مالک کو تحفوظات ہیں تحفوظات کے بعد اس ملائشہ میں ہونے والی سمیٹ کو متبادل پلیٹ فارم کے طور پر دیکھا جا رہا تھا واضح رہے کہ ملائشہ کے دارالحکومت کول علمپور میں ہونے والی سمیٹ کے دوران عالمی سطح پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس سمیٹ کو OIC کے متبادل کے طور پر مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس سمیٹ کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے شرکت کا اعلان کیا تاہم سعودی عرب کے دباؤ کے باعت وزیر خارجان شاہ محمود قریشی نے اپنا دورہ ملائشہ منسوخ کر دیا اس کے بعد ترک صدر رجب طیب بردوان کی طرف سے غیر ملکی خبرسان ادارے کو ایک انٹرویو کے دوران کہا گیا تھا کہ پاکستان نے سعودی عرب کے موشی دباؤ کی وجہ سے ملائشہ سمٹ میں شرکت نہیں کی کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے خبر شامل کریں گے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس کردو سمیت بلائی لاکوں میں سردی نے 20 سال کا ریکارڈ توڑ دیا اس سے قبل 1999 میں اس کردو میں درجہ حرارت منفی 21 ریکارڈ کیا گیا تھا مزید چانتے ہیں سرپورچ میں ملک کے بلائی لاکوں میں پارا منفی 22 سانٹی گریٹ تک گر گیا جس کے بعد سردی کا 20 سالہ ریکارڈ ٹوڑ گیا تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس کردو سمیت بلائی لاکوں میں سردی نے 20 سال کا ریکارڈ توڑ دیا اس سے قبل 1999 میں اس کردو میں درجہ حرارت منفی 21 ریکارڈ کیا گیا تھا گزشتہ چند روز سے بلتستان میں شدید سردی ہے اور پارا منفی 22 سانٹی گریٹ تک گر گیا ہے بلائی لاکوں میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 28 دگری سانٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے شدید سردی کے سبب شمالی لاکوں کے ندی نالے اور دریاء جم گئے آئندہ 24 گھنٹوں کے بعد موسم میں تبدیلی کی پیج گوئی بھی کی گئی ہے کل سے بلائی لاکوں میں ایک بار پھر برفباری کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بھی اس کردو ملک کا سرد ترین شہر قرار دیا گیا ہے تھنڈ بڑھنے سے بلتستان کے بلائی لاکوں میں شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے شیلہ گلتری اور شغر تھنگ کا زمینی رابطہ ایک ماہ سے بدستور بند ہے اور لوگوں نے حکومت سے فوریم دات کا مطالبہ کیا ہے کینیڈا میں میڈیکل سرویس کمپنی لائف لیپس کے خلاف ڈیٹا ہیک ہونے پر مقدمہ دائر کیا گیا ہے جس میں ہیکرز نے پندرہ ملین تک سارفین کی ذاتی معلومات تک رسائی حاصل کی تھی کینیڈا میں میڈیکل سرویس کمپنی لائف لیپس کے خلاف ڈیٹا ہیک ہونے پر مقدمہ دائر کیا گیا ہے جس میں ہیکرز نے پندرہ ملین تک سارفین کی ذاتی معلومات تک رسائی حاصل کی تھی مقدمے میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کمپنی سارفین کی ذاتی معلومات کی حفاظت مہائدی کی خلاف فرضی کنزیومر پروٹیکشن لاؤ اور غفلت برتنے کے مرتقب ہوئے ہیں پانچ مدعیوں کی جانب سے دائر مقدمے میں تمام کینیڈین جو لائف لیپس استعمال کرتے ہیں ان کی نمائندگی کا اظہار کیا گیا ہے کچھ بات کریں گے امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک شخص نے چرچ سرویس کے دوران دو افراد کو گولی مار کر قتل کر دیا جبکہ چرچ کی سیکیورٹی کاروائی میں حملہ آور بھی مارا گیا مزید جانتے ہیں سپورٹ میں امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک شخص نے چرچ سرویس کے دوران دو افراد کو گولی مار کر قتل کر دیا جبکہ چرچ کی سیکیورٹی کاروائی میں حملہ آور بھی مارا گیا شہر کے پولیس سربراہ جے پی بیورنگ نے بتایا کہ حملہ آور اتوار کی صبح ویسٹ پری ویڈ چرچ آف کرائسٹ میں گھسا اور کچھ دیر کے لیے اندر ہی بیٹھا رہا پھر اچانک اٹھا اور فائرنگ شروع کر دی فائرنگ کی زرد میں آنے سے دو افراد کی موت ہو گئی انہوں نے بتایا کہ چرچ میں تائیونات سیکیورٹی ٹیم نے حملہ آور کو فوری طور پر مار گرائیا فیڈل بیورو آف انویسٹیگیشن کے ڈیالاکس فورٹ ورڈ علاقے کے انچارش نے بتایا کہ وہ لوگ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حملے کے پیچھے مقصد کیا تھا حملے کی فوٹیج میں حملہ آور اپنے ہاتھ میں اس وقت تک بندوق پکڑے نظر آرہا ہے جب تک اسے دھیر نہیں کر دیا گیا اس دوران ٹیکساس کے گورنر گریک ایبٹ نے فائرنگ میں لوگوں کی موت پر اظہار تازیت کیا انہوں نے حملہ آور کو مار گرانے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ دعایا مقام مقدس ہوتے ہیں اور ان مقامات پر ایسی کاروائیوں کو انجام دینے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جانی چاہیے اس کے ساتھ یہ اوپی ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی